اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ اسلام علیکم پاک ڈیفینس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے ہے دوستو آج ٹائمز آف انڈیا کے اندر ایک رپورٹ آئیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی چھے سو نئے ٹینک خریدنا چاہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آرمی اٹلی سے ایک سو پچاس ایم ایم کی ایس پی مائک ٹین گنز کو بھی حاصل کر رہی ہے اور پہلے ہی پاکستان آرمی ایک سو بیس گن حاصل کر چکی ہے اس کے علاوہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان تین سو پچاس ٹینک کو گلوبلی حاصل کرے گا یعنی کہ فورن ٹینکز حاصل کرے گا اور ساتھ ساتھ باقی کی جو دھائی سو ٹینکوں کے پاکستان ان کو لوکلی اپنے ملک میں خود منیفیکچر کرے گا اس رپورٹ میں خاص بات یہ بھی کہے گی کہ پاکستان کی آرمی ریشیا کے ٹی نائنٹی ٹینکز کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ساڑھے تین سو ٹینک باہر سے خریدنا چاہتا ہے وہ ریشیا سے ہی خریدے اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان آرمی جو ہے ان ٹینکز کو کشمیر میں ڈپلائے کرے گی اور ان کو ایل او سی میں انڈیا کے بارڈر کے ساتھ لگایا جائے گا اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے کافی عرصے سے اپنے ٹینکز کو موڈرن سٹیٹ آف دا آرٹ ایویونکز کے ساتھ لیس کرنا چاہتی تھی اور پاکستان کافی عرصے سے نئے ٹینکز کو بھی خریدنا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی چائنہ کا وی ٹی فور مین بیڈر ٹینک حاصل کر رہا ہے اور یوکرین کو اپلوڈ پی بھی حاصل کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ریشیا کے ٹینائنٹی ٹینک میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اگر پاکستان کو فیوچر میں یہ ٹینک مل جائے تو پاکستان ان ٹینکز کو انڈیا کے کشمیر کے بارڈل میں کے ساتھ لگائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹینائنٹی ٹینکز کی کیپیبلیٹی سے خوب واقع ہے اور پاکستان انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ انڈیا کے پاس جو ٹینائنٹی ٹینکز ہیں ان میں کیا خاصیت ہے اس طرح سے پاکستان بھی ٹینائنٹی ٹینکز کو خریدنا چاہتا ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور ریشیا کے ڈیفنس ویلیشن کافی عرصے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ریشیا اس چیز پر رضا مند ہو جائے کہ وہ پاکستان کو اپنے ٹینکز بیچے اس طرح اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ریشیا انڈیا کا بہت اچھا دوست ہے اور ہو سکتا ہے انڈیا اور ریشیا پر دباؤ ڈالے کہ وہ پاکستان کو یہ ٹینکز نہ بیچے اگر پاکستان یہ ٹینکز حاصل کر لیتا ہے تو پاکستان آرمی کی سٹرینٹ اور کیپیبلیٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان جو اپنی ٹینکز کی جو فلیٹر اس کو انکریز کرنا چاہتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ دوزہ پچیس تک چھے ستو نئے ٹینکز کو اپنی فرمی شامل کرے اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان آرمی کی سٹرینٹ تو اس کی کیپیبلیٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور پاکستان آرمی انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ٹینکز خرید رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹین نائنٹی دنیا کی جو ڈاپ ٹین بیسٹ ٹینکز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے اور پاکستان بھی کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ وہ ان ٹینکز کو خریدے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اپنے پرانے ٹینکز کو اپگریٹ کر رہا ہے جس سے آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان الخالد ٹینک کے لیے نئے انڈین یوکرین سے حاصل کر رہا ہے اور پاکستان اپنے پرانے ٹی ایٹی ٹینکز ہیں ان کو چینہ کی منجد کے ساتھ اپگریٹ کر رہا ہے اسی طرح پاکستان الخالد ٹینک کا جو بلوک ٹو ہے اس کو خود بنا رہا ہے اور اس کو بلوک بون کے نسبہ زیادہ جدید بنانے لگا ہے اسی طرح پاکستان چینہ سے بی ٹی فور ٹینک بھی حاصل کر رہا ہے سوہ کی تعداد میں اور ہو سکتے بعد میں پاکستان ان ٹینکز کو لوکلی اپنے ملک میں خود منیفیکچر کرے اس کے ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے انڈیا کی آمز ریس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ موڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ٹائمز اف انڈیا کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر پاکستان ان ٹینکز کو دوزار پچیس تک حاصل کر لیتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے دمیان میں جو ٹینکز کا گیپ ہے وہ بہت کم ہونے والا ہے کیونکہ انہوں نے کہا جو اس وقت انڈیا کے پاس جو مین بیٹل ٹینک ہے وہ صرف ان کا ٹی نائنٹی ٹینک ہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنا خود کا بنائیوہ آرجون ٹینک اتنے استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈیزرٹ میں زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اس کا انجن کام نہیں کرتا اور پاڑی علاقے میں اس کا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ استعمال میں نہیں لائے جا سکتا اس لئے انڈیا کو بیسے ٹینکز کی ضرورت ہے جو لائٹ ویٹ ہوں اور وہ ان کو ایزلی ڈپلائی کر سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جو ان کا آرجون ٹینک ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ تقریبا تک سکٹی ٹینک کا ہے اور پاکستان کا جو الخالد ٹینک ہے اس کا ویٹ جو تقریبا تک 45 سے 47 ٹن تک کا ہے اس لئے پاکستان لائٹ ویٹ ٹینکز کو زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کو ایزلی کسی جگہ پہ بھی ڈپلائی کیا جا سکتا ہے دوستو اب تک کے لئے تنہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پھسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے تنہیں خدا حافظ